سلام علیکم students. My name is Dr. Sheeni Khadra the working as an assistant professor in Time Institute. آج ہمارا فرص لیکچر ہے Pathology کا جس کے اندر ہم introduction دیں گے کہ special pathology میں کیا ہے اور ایک system ہم discuss کرنا چاہ رہیں. جس کا نام ہے according to their course outlined integumentary system ایسا system جو کہ related ہے آپ کی skin سے. سب سے پہلے جو آپ کے outline گے نے discuss کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ skin lesion کیا ہوتے ہیں اس کے sign and symptoms کیا ہوتے ہیں ہمیں کس طریقے سے پتہ لگ سکتا ہے کہ لیجن کے اس کیاٹیگری کے ہیں پرائمری ہے، سیکنڈری ہے، ٹرشری ہے کس ایکسن تک ہے سپرفیشلی گئے ہوئے یا ڈیپ گئے ہوئے ابھی یہ بھی ریسنٹلی ہے یا اس میں کوئی انفیکشن وغیرہ بھی کچھ ہوا ہوا ہے جب ہم اسکن لیجن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اسکن کے اندر پڑھ کے آ چکے کہ اسکن کے لیئرز ہوتی ہیں کہ اپیڈرمیز اور ڈرمیز کچھ آپ کے جو واؤنز ہیں کچھ آپ کے جو لیجنز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں صرف آپ کے سپرفیشلی لیئرز سک رہتے ہیں اور کچھ آپ کے جو لیجنز ہیں وہ آپ کے کیا ہوتے ہیں دیپلی پینٹریٹ کر جاتے ہیں تو میں آپ کو فردرلی بتاتی چلتی ہوں کہ اسکن لیجن ہوتے کیا ہیں اسکن لیجن کیا ہوتے ہیں ایک اس طرح کی کنڈیشن ہوگی جس کے اندر کیا ہوتا ہے ایرپشن ہو جاتی آپ کے اسکن کی وہ آپ کی کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے انفلیمیشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور کلیکٹیو لی جب اس کے اندر انفلیرنس ہوتی ہے تو وہ ایک لیجن کی صورت اختیار کر لیتا ہے اسکن کے اندر جس کو آپ کیا کہتے ہیں اسکن لیجن کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ اس کی سائز کیا ہے اس کی ٹائپ کیا ہے اس کی شیپ اور سیمیٹری کیا ہے آپ کی جو سرفیس ہے وہ کس طریقی کی پیگمنٹڈ ہے یا نون پیگمنٹڈ ہے سرفیس ایڈیا جو ہے وہ دسٹریبیوٹڈ ہے یا نون دسٹریبیوٹڈ ہے کس حد تک افیکٹ ہوا ہے کیا آپ کی یہ جو کنڈیشن ہے یہ صرف سپرفیشلی ہے یا دیپ بھی ہے اچھا کچھ لیجنز آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف سپرفیشلی ہوتے ہیں اور کچھ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی دیپ ہوتے ہیں تو جب بھی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس کپنین لے کے آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سکن لیجن ہے تو آپ نے ان چھے فیکٹرز کو لازمی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا سائز ہے ٹائپ اگین ویسٹ شیپ سیمیٹری سکلر سفیس پیگمنٹیشن اور دسٹریبیوشن دوسری بات ہے سب سے پہلے بات ہے سکن ڈیزیز کا سائن سیمٹنز کیا ہوتے ہیں کہ اس کی ڈسکلیریشن اور اس کا ٹیمپریچر لک فیل ان موو سب سے پہلے آپ نے لک کرنا ہے کہ اس کا کلر کیسا ہے وہ بلکل اسکن اپنی اوریجنل کلر میں یا ڈسکلیریشن ہو رہی ہے لائک براؤنش پیچز ہیں یا پھر وہاں پہ جو ہے بلوش ایڈیا ہو رہا ہے یا ریڈ ایڈیا ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ نے کیا کرنی ہوتی ہے نو ڈاؤن کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے تیمپریچر فیل کرنا ہوتا ہے جب کو بتائے گا کہ کوئی ایکیوٹ انجری ہوئی ہے یا کوئی انفلمیشن وغیرہ ہے یا کوئی انفیکشن وغیرہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے تیمپریچر جو ہے آپ کا ریز ہے یا آپ نے یلوش کلر دیکھنی ہے جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ویس مٹیریل جو ہے وہاں پہ یہ بس فارمیشن ہو رہی جس سے اپسس وغیرہ ہوتے تو وہ یلو ایڈیا کیا ہوتا ہے وہ یلوش ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے اس کے تیمپریچر بھی کیا ہوتا ہے انکریز ہو رہا ہوتا ہے اب آپ ٹائپس آف لیجن کے اوپر چلے جائیں کہ پرائمری ہے سیکنڈری ہے سپیشل ہے ہر لیجن کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں کچھ اس طرح کہ سکن لیجن پر بنتے ہیں ہماری باڈی کے اندر جو کہ کیا کہلاتے ہیں پرائمری کہلاتے ہیں کچھ ہمارے کیا کہلاتے ہیں سیکنڈری کہلاتے ہیں اور کچھ اسپیشل ہوتے ہیں کم ٹوڈی پوائنٹ یہ پرائمری لیجن کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو یہ لیے جاننا بہت ضروری ہے بکوز یہ بیسک جب تک آپ کو یہ ہی نہیں بتاؤ گے کہ یہ آپ کی سکن لیجن کی ٹائپس کیا ہے کیاٹیگری کیا ہے تو آپ لوگ آئیڈنٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں اب اگر ہم پرائمری لیجن کی بات کریں تو یہ بیسک پیٹرن کیا ہوتے ہیں سکن کے اوپر آپ کے جو انمدار ہو رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے نظر آ رہے ہوتے ہیں بلکو چھوٹے سے ہوتے ہیں سپروفیشل ہی ہوتے ہیں جب آپ کو پکچر بھی دکھاتے ہوں کہ کس ٹائپ کیا ہوتے ہیں اور ہاں کیاٹیگری کیا جب آپ سکنڈری کے بات کرتے ہو تو ایولوشنری پروسسس آب سکنڈیزیز لیجن ہے یا جو بھی اس کی سکن پیتولوجی وہ کیا کرتی جارہی ہے پروگریس کرتی جارہی ہے تو ایولوشنری کیا ہوتے ہیں جیسے 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 وہ چیز ہوتی جارہی ہے تو آپ کو کیا ہوتے ہیں اسی اچنگ ہوتی ہے اب اس کو سکریچ کرنے لگتے ہو تو کیا ہوتا ہے انفیکشن جو ہے وہ سپریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ لیجن پرائمری سے کس کی اندر چینج ہو جاتا ہے جن کے ٹیپکل پیٹرنز ہوتے ہیں ابھی ہمیں آپ کو ذرا آپ کے اس کے تصویرے پر دکھاتی ہو اور آپ کو فردر ایکسپریم بھی کرتی ہو بھی کس ٹائپ کی لیجنز ہوتے اور آپ کے ساتھ سے بتا بھی سکتے ہیں سپیشل ایریا میں سپیشل ٹائپ کی لیجنز سپیسیفک طریقے کی ڈیزیز آپ کی کیا کہلاتی ہے سپیشل سکن لیجن پرائمری سکن لیجن کیا ہوتے آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو فیس پہ مول نکل آیا چھوٹا سا دانہ نکل آیا ٹھیک ہے آپ کے اوپر بلکل تھوڑا سا گرم پانی گر گیا کوئی چیز چاہیا چاہیا گر گیا آپ نکال رہے ہو تو چھوٹی چھوٹے سے چھوٹی چھوٹے سے آپ کی لیجن بننا شروع ہو جاتے ہیں بیسیکلی دیز آل کم اندر دومین آف پرائمری سکن لیجن اب اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے ہمارے میں کیول آ جاتے ہیں کوئی بھی پیچ آجاتا ہے پیول آ جاتا ہے پلاک آ جاتا ہے نوڈیول آ جاتا ہے ویسائیکل آ جاتا ہے بلا آ جاتا ہے پسٹولا آ جاتا ہے اپسس آ جاتا ہے ویل آتا ہے اور آپ کا کیا جاتا ہے سسٹ آتا ہے یہ ساری آپ لوگوں کو لسٹ جو ہے وہ بالکل یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے it can come in exams ٹو کہ پرائمری سکن لیجن کون سے ہوتے ہیں how will you ڈیفرنشیئٹ پرائمری سکنڈری اور سپیشل میں اپنے اس کے چارٹ پر پروائید کر دوں گی دوسرا آپ کو سکن لیجن ہوتا کیا ہے اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے کتنی ٹائپس ہوتی ہیں آپ کو وہ پتا ہونا چاہیے اس کے سائنن سمٹمز کیا ہوتے ہیں آپ کو وہ پتا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو ہر لیجن کی جیسے یہ پرائمری لیجن ہے تو اس کی اگزامپلز آپ کو پتا ہونی چاہیے سکنڈری ہے تو آپ کو ڈیفینیشن ویڈ کٹیگری آپ کے کئی ٹائپ کون سے وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے اگر سپیشل سکن لیجن ہے تو آپ کو وہ بھی پتا ہونی چاہیے اب ہم پرائمری سکن لیجن کو دیکھیں تو ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں جس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میکیول میکیول کیا ہوتا ہے ایفریٹ سکن سائنس لیجن ہوتا ہے جو کہ شو کیا ہوتا ہے کہ کلر آپ کے سکن چینج ہوگی یا تو وہ کیا ہو جاتا ہے بلو جس طرح سے میکیول آگیا ایفریٹ سکن سائنس لیجن ہوتا ہے جو کہ شو کر ہوتا ہے کہ سکن آپ کے چینج ہوگی یہ پکچر اور ہائپر پگمنٹڈ جو ہے وہ ایڈیا ہو جاتا ہے آج اب اس کی لیجن کی کیا سائز ہوتا ہے کیا ڈیامیٹر ہوتا ہے تو ہوتا ہے 0.5 سے 1 سنٹی میٹر کا کلیر ہوگی یہ چیز تو یہ کیا کہ میکیول آگیا ڈیفائن بھی کیا ہوتا ہے کہ فلیش سائنس لیجن ہوتا ہے شو کر رہا ہوتا ہے اسکن کی کلیر چینج ہونا میکیول جو ہوتا ہے نون پلپیبل ہوتا ہے آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ سکتے ہوتا ہے پھر پلپی نہیں کہ سکتے اس کے سائز اتنا ہوتا ہے اب آپ نے دیکھنا یا تو ریڈ کلیر ہے یا بلو ہے یا تو اسکن کا گلر ہائپر پیگمنٹڈ سکن ہو جائے گی یا پھر آپ کی ہائپر پیگمنٹڈ سکن ہو جائے گی وہ دیکھ رہا رہا ہے کہ آپ کی کنڈیشن کتنی حد تک چینج ہو رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس جو براؤن کلر کے میکیول ہیں تو کس طرح جیسے آپ کے پاس آئے بیک نروس یہ آپ دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو دیکھ رہے دیکھ پاس آئی درمتالجز کے پاس آرہ رہے فرکل کی کم پی دیکھ نیکس یہ فک درگ فک درگ رابشن ہو رہا ہوتا ہے کی فک رہا رہا یہ براؤ جیسے براؤن نروس انٹر ٹیٹو یہ جو بھی آپ کے سپورٹنگ آپ بنوا رہے ہوتے ہو یا ٹیٹو فارم کر رہے ہوتے ہو تو یہ بلو کلر میکیول کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے میڈیکلی لینگویج میں آپ اس کو میکیول کہہ رہے ہوتے اکثر لوگ دیکھتے اچھا یہ میں آپ لوگوں کو بتاتی جائیں ایک ایسی نیشن ہے منگولی نیشن کے کلاش ویلی میں جائیں گے تو وہاں پہ جانیٹک جو ہے نا یہ چیز جو رن کر رہی اور بلو نیو جو ہیں ان لوگوں میں بہت کامن ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی نیشن بھی ہیں ہماری کنٹری جیترال سائٹ پہ چلے جائیں تو یہ چیز آپ بہت زیادہ دکھ رہی ہوگی اب آپ ریڈ کلر کے میکیول کے پہ آج ریڈ کلر کا میکیول ہے یہ ہائپر پگمنٹی ہے اس سے پہلے جو بلو پڑی ہے ہائپر پگمنٹی ہے جو براؤن کلرد ہے وہ سماؤ ہائپو ڈو ہائپر پگمنٹی ریڈ جو ہوتی ہے وہ کافی آپ کی کرٹیکل ڈائپ کسی کنڈیشن ہو رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کے کسی ڈرگ کی وجہ سے بھی ہو رہی تھی اگر کسی بندے کو کوئی الرجی ہے اس نے کوئی اس طرح کی میڈیسن لے لی تو پھر کیا ہونا ہوتا ہے کہ ڈرگ کی وجہ سے اتنا خدرناک رییکشن ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو اس کن ہے وہ ارپشن مطلب پھٹنا شروع ہو جاتی اندر سے گلنا شروع ہو جاتی اپو ڈرمیس تو ڈرمیس مطلب ساری کی ساری لیئر کو شاٹا کو جو انوالف گئی ہوتی ڈرگ ڈرپشن کی وجہ سے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پکچر ہے یہ ڈرگ ڈرپشن والی کتنی خدرناک طریقے سے جو ہو گئے پیشن کی کنڈیشن ہے اب آپ کے پاس سیکنری سیفیلس سیفیلس بھی جو ہے اس کا ایسٹی ڈی بھی ہے اور یہ بہت خدرناک قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کو لانگ ٹرم جو اس ٹی 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 پیشن کو لے کے چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ ریڈ کلر کے میکیول کس طرح کے ہوتے ہیں اب ہم آ جاتے ہائیپو پیگمنٹڈ ہائیپو پیگمنٹڈ کیا ہوتے کیا ہوتے ہیں وائٹ وائٹ کلر سے سکیلی جو کنڈیشن آپ کے سکن کی اوپر ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہائیپو پیگمنٹڈ سے پیچز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پیشن کو پرابلم ہو رہی ہے تو ہائیپو پیگمنٹڈ ریڈ ہے بلو ہے یا اگر آپ کا براون ہے تو آپ کیا کہو گیا ہائیپو پیگمنٹڈ کلیر ہو گئے تینیا ورسیکولر ہی کنڈیشن ہے جو کس کے اندر کامل ہوتی ہے اچھا اسی کے اندر ہی کنڈیشن آپ کے آتی ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں مچھلی کے اوپر اگر کبھی آپ دودھ پی لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو سکیلنگ ٹائپ کی فیچرز آپ کے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی اس کی کٹیگری کے اندر جا سکتے ہیں آپ ایک سیکٹ تو اس کے نہیں کہہ سکتے ہیں بہت ہی سکیلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کامل ہے کسی بھی آپ کو فوڈ ریاکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہائیپو پیگمنٹڈ ہے نا ویسے کلر آپ کا ویسے بھی ہو سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پیچ پیچ کیا ہوتے ہیں الارش میکیولیس کال پیچ جو کہ ایک سینٹی میٹر سے سائز میں بڑا ہو مہر ویسکیلن جس کو کہتے ہیں ویٹلیگو ملیسما پیٹریاسیا الپا یہ بھی البانیان ایک نیشن ہے جس کے اندر بہت زیادہ کامل ہوتے ہیں پیچ بن جاتے ہیں اکثر لوگ آپ لوگ اپنے بھی اگر آپ لوگ ہینڈ کو دیکھو اور آپ اس کو سپینیشن کرو میرے ہاتھ پہ بھی یہی ہے تھوڑا سا دسکلیریشن ہوتی ہے موسٹ آپ دی پیپل سکرز کے اندر بھی بہت زیادہ وہ پہ پیچ بننا شروع ہو جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہے جن کے اندر وائٹیمنٹ بی ٹویل کی کمی ہوتی ہے یا آئرین ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں تو آپ ان کے فیس پہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سی سکیلنگ ہو رہی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سی ان کی کیا ہوتے ہیں سپورٹ سمارک ہو رہے ہوتے ہیں یہ اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کیلشیم ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں تو آپ کیا ہوتے ہیں اس طرح کے مارکس وغیرہ فیل ہو رہے ہوتے ہیں اور اب اس کی اگزامبل کیا ہے بتیالگا ملسما بتریاسیا الپا یہ کنڈیشن آپ کو دیوئے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس طرح کے پیچے آپ کی اپیئر ہو رہتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں پیپیول کے اوپر پیپیول بیسیقی لی اوٹو سو بان میں اگر میں بات کروں تو پیپیول کہتے ہیں دانے کو یہ سمال ہوتے ہیں لیس بین 0.5 سنٹی میٹر ڈائیمیٹر ہوتے ہیں پیپیول کی ڈیفرنٹ کلرز میں آپ کو اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں گئی پہ وائٹ اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے what is پیپیول یہ کیا ہوتا ہے سکن آؤٹ گروت ہوتی ہے اور وہ ایک تمبلز کی فارم میں آپ کو نظر آ رہا ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں ملٹپلز ہوتے ہیں یہ آپ کو لکھاوا مولسکم کانٹیو جلس بیبیز کے اندر بہت اتر کامن ہوتے ہیں سکن ٹائے چھوٹے 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 سے ایک سر آپ دیکھیں اگر آپ کے پی سائی پہ جائے تو اکثر یہ جو پختون نیشن ہیں جو اولڈر ایڈلز ہیں تو ان میں آپ کو اس طرح کی چیز ضرور کامن ملیں گے تو وینیور یو سی تو یو کین سی کہ یہ کیا چیز ہے یہ فریش کلرڈ ہوتے ییلو ہوتے وائی جس سے میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تیز ڈیفرنٹ ٹائپس آف کلر یا تو بلکل اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کو اسکن کا پتہ ہی نہیں لگے گا کچھ آپ کے ییلوش ہوں گے کچھ فائیٹ ہوں گے کلرڈ کے پیپیولز ہوں گے اب ہم دیکھیں براؤن پیپیول کس طرح سے ملانوما ہوتا ہے جرمیٹو فائبروما ہوتا ہے اچھا دوسرا یہ پیپیول میں آپ لوگوں کو بتاؤ براؤن کلر کے پیپیول کے بارے میں تھوڑا سا کہ یہ اکثر جو ہے نا آپ کے جو اولڈر آیڈلٹس ہوتے نا ان کی جو یہ جو فور ہیڈ والا جو پارٹ ہوتا ہے یہ جو آپ کے یہ جو پارٹ ہوتا ہے اب آف دی آیبرو اکثر یہاں پر مول ٹائپ کا بنا ہوتا ہے اوکے دوسری چیزیں ہم لوگ اس کو اکثر اگنور کر رہے ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے تھوڑا سا پینفول ہو جاتا ہے پینفول ہونے کے بعد یہ کس میں چینج ہو جاتا ہے بناہین ٹیومر میں چینج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی سکل تک جا کے یہ مالگننٹ ٹیومر کے مالگننسی میں جاتا ہے اور یہ چینج ٹیومر میں آپ کو کہہ سکتی ہوں ہر سومر سے دو بندوں کے ساتھ یہ ہی 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 پیشنٹ انڈائیگنوز کنڈیشن تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو آپ پیشنٹ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس ریجن کے اندر انیسیزیا دینا پڑتا ہے لوکلائز اس کے پیشنٹ کیا ہوتا ہے سرجیکل پروسیجر کے اندر جاتا ہے سرجیکل پروسیجر کے اندر جانے کے بعد کیا ہوتے ہے بران کلر پپیول کو کیا کرتے ہیں ریموف کرتے ہیں جو کہ کس کی شکل اختیار کر جاتا ہے میلونوما ڈرمیٹو فائب نوما مطلب یہ اسکین ٹیومرز ہوتے ہیں جو کہ بھنائین ہوتے ہیں جو کہ ایک جگہ رکے ہوئے ہوتے ہیں اس کی سرجری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہئے کہ ہم سرجیکل پروسیجر کی طرف نہیں جاتے تو فردر الٹیمیٹلی یہ کس میں جلا جاتا ہے کیمسل رس فارم کی اندر جلا جاتا ہے اب ریٹ پیپ پیول کیس طرح انسائیٹ پائٹ ہمیں مچھر نے گاٹ لیا ہمیں کی کی نے گاٹ لیا تو اچانک سے رہشیس ٹائپ بن جاتے اب کچھ لوگوں کو بہت فرس ٹائپ کی ایک نہیں ہوتے جس طرح سے پکچر میں دکھایا گیا ہے فالکی لائٹرس ہوتے ٹھیک یہ دکھایا گیا تو دیز آل کم کس کی کٹیگری کی اندر آجاتے آپ کے ریڈ کلر پپول کے اندر آجاتے جب آپ یہ ساری چیز دیکھیں تو آپ کون سی کٹیگری کون سی ڈیزیز ہے جو کس کٹیگری کے آرہی اچھ اب ہم آتے ہیں بلو کلر پپول کے اوپر بلو کلر پپول اکسر آپ کو بالوں میں دکھائی دیتے ہے آپ کے سکن کے اکسر لوگوں کو ویریکوس وین ہوتا ہے ویریکوس وین کے اندر کی اور ہوتا ہے آپ کی وین وغیرہ پرو پریسیجر ہو رہا ہوتا چھوٹے چھوٹے سے دانے آپ کو نظر آنا شروع جاتے وہ کس کلر کے ہوتے وہ بلو پیول لیکن پلانیس کلاتے یہ پاؤں کے سائی پہ بہت ہوتے یا ٹیابیٹیز جو لوگ ہیں بہت کام ہوتے بلیو نروس کی ہوتا ہے سکن کی کنڈیشن ہے جو کے بالوں میں ہوتی ہے جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو اس پیشنٹ آپ کو کمپلین کرے گا مجھے ہر بک خارش ہو رہی ہوتی میرے دل کرتے ہر بک آتا جاؤ وہاں پہ وائیڈ سکیلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور بلو کلر پیچ بھی بن رہے ہوتے بلو کلر پی 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 پلک کیا ہوتے پلک کیا ہوتے ہماری کنٹری کے اندر بہت زیادہ ڈیزیز بڑھتی جاتی ہے سوری آنس سے کنٹیشن ہے جس کے اندر آپ کی اپنی ہی سکن جو ہے وہ ڈیٹیچ ہونا شروع ہو جاتی ہے پلک کے اندر کیا ہوتا ہے تو ہمیں ہمیں اس کو بتاتی چلو زیادہ پوائنٹ سے زیادہ ایک ایریا جو ہے اس کے اندر متاثر ہوتا ہے اور یہ سپرفیشیل بھی ہو سکتا ہے اکارڈن تو دی کنڈیشن کے بھی انیشیل سٹیج ہوا ہے ایکیوٹ کنڈیشن ہے اور پھر فردر یہ پروکریس ہو جاتا ہے آپ دیب ہو جاتا ہے جتنا جتنا ڈیپریس ہو گا اتنی اتنی آپ کی کنڈیشن کیا ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی ایکزامبل کیا ہے صوریوس ہو گیا لائکن پیانس ہو گیا ٹائن کارٹو ہو گیا یہ ساری چیز ہیں جو سب سے ورس کنڈیشن ہے جس کے بارے میں آپ کو سنا ہوگا بہت سارے ایکٹر جس میں آپ کو بتاتا چلی آگا علی یہ سفر کہ رہے ہیں سوریوس اس پر ہوتا ہے آپ کی سکن پھڑ جاتی ہے اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ آپ کی سکن کے ہاتھوں سے سانپ کی خال جسم سے نکل رہی ہوتی یہ بڑی پیانی سی کنڈیشن ہوتی تو اس میں کیا ہوتا ہے مویسٹر لاؤس ہو جاتا سکن کا تو ہر وقت آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے لبریکیٹ رکھنا پڑتا اور اس کی دوائی ہوتی ہیں اس کا بھی سمٹومیٹر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا اس کا صرف ایک مویسٹری ٹریٹمنٹ ہوتا تو اس کو بھی ہم ٹیکل کر رہے ہوتے پلاک کی ادھر اگزامبل میں آپ کو بتایا یہ ساری اگزیما ہو گیا تائین یا بیڈیس ہو گیا سی بارک ڈرمیٹائیٹس ہو گیا بیٹیریس روزیا ہو گیا یہ اس کی فردر ٹائپس ہیں تو یہ بھی آپ کے مائن میں ہونی چاہیے اب ہم لو کس پر آگئے ہیں نوڈیول کے پر نوڈیول کیا ہوتا ہے 0.5 سے 5 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے نوڈیول تک فرم ریجن ریز سر 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 دوسرا یہ کیا ہوتا ہے یہ دیپٹ آف انوالمنٹ دیفرنشیئے نوڈیول دیفرن دیفرن ٹائپ ہوتا ہے اور آپ اس کو پلپیٹ بھی سکتے کسی میں سوفت ہوگا کسی موووبل ہوگا کسی میں فکس ہوگا کسی میں ہو سکتا ہے یہ پین فل بھی سر فیس یا تو کسی کی سموو ہوگی یا پھر کیا ہوگی کروکر آلسوریٹیڈ اور فنگ ریٹنگ ہوگی فنگ بھی لگاؤ گل سر بھی ہوگا کہیں پہ آپ کو سموو ملے گا تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے اگزامپل ہے نوڈیول کی بیزل سیل کارسی نوما میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جو کی 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 جلی جاتی ہمانجیوما ان سب کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے سرچیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے مائنر سرجری ہوتی ہے پیوریگو نوڈروس نیورو فیبروماتوس ساری کے ساری نیورو فیبروماتوس اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بیگنگ کر رہے ہوتے اور ان کے اندر یہ بہت زیادہ دیکھی گئی مطلب وہ لوگ اپنے آپ کو اکسپوز کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کنڈیشن دکھا رہے ہوتے ہیں اور لوگ اکثر یہ دیکھو کہ میں تو بہت زیادہ آپ بھی کیا روڈ کے اوپر نیورو فیبروماتوس جو نظر آرہی ہوتی ہے تو ہمیں بتاؤنا چاہیے کہ نوڈیول ہوتی کیا ہے کس طرح کی ہوتی ہے کہیں سموت ہوتی ہے کہیں پین فل ہوتی ہے کہیں مووبل ہوتی ہے کہیں نون مووبل ہوتی ہے کہیں پہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ السوریشن ہو رہی ہوتی ہے کہیں پہ فنگس لگ رہا ہوتا ہے تینک یو کلاس فور ٹوڈیز لیکچر نیکس کلاس میں ہم لوگ فرد سکن کی ٹائپ کو ڈس گر گے تھانک یو ہوتی